اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ بلکل خیریت سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور کرے اور سب بیواروں کو شفاہ کاملہ آج لاتا کرے تو یہاں میں بنا گئی تھی کچن میں اپنی چائے بنانے کے لئے میری اور چھوٹے بیٹے کی چائے بنانی تھی میں نے تو جو اس دن میں نے ڈیپ کلیننگ کی تھی تو سب کچھ سیٹ بیٹ کیا تھا لیکن چائے گر گئی تو پھر وہ دوبارہ سے فائل اٹھا دی چولا صاف گیا لیکن دوبارہ میں ہی طبیعت ہی نہیں ٹھیک تھی اور میں نے فائل دوبارہ لگائی نہیں ابھی چولا ویسے ہی ہے ہم ایسے ہی استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو کال کے وردن جو تھے سارا دن بیٹا دوتا رہا ہے رات میں بھی اس نے دھوئے ہیں اور کل دبہر میں بھی اس ہی نہیں دھوئے تھے سمیٹنس موٹنے والے ابھی پڑے ہیں لیکن سب اس ہی نہیں کیا تھا اور سنکھ سنکھ رات وہ بلکل خالی کر کے سویا ہے جو دکھا رہی تھی میں آپ لوگوں کو اس لیے کہ سب جو ہے نا سنکھ دیکھ لے بلکل صاف ہے اس نے ہی کیا ہے دھوکے رکھے ہیں کیونکہ کل میں نے بلکل نہیں کعپ دھو رہی تھی کیونکہ ربی بھگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی برتن استعمال کرو اس کو دھوکے استعمال کرو تو یہ رات کے دھوئے برتن تھے لیکن بس ان کو پانی پھیر کے تو پھر اس میں میں نے چائے ڈال لی تھی اپنے لیے اور بچے کے لیے یہ کپ میں نے پانی کے لیے لیا اور جو دوسرے کپ ہے یہ میں نے چائے ڈال لی ہے اور برتن جو ابھی دھوئے ہیں وہ میں نے اٹھائی نہیں ہے پھلے ناشتہ کر لیں دوائیاں لے لیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو چائے آئے دیا اور یہ جو ہے نا جیم ہے یہ یہاں پہ جو کام کرتے ہیں بیکری وغیرہ کا وہاں کے سٹورز میں اس طرح بڑے بڑے جیم جو ہیں وہ ملتے ہوں گے پاراں نے ان کے پاپا لے کے آئے ہوئے تھے پہلے سے ہی پڑا تھا انجیر کا یہ میں نے سوچا آج بریڈ اور جیم ہی لے لیتے ہیں چائے کے ساتھ تو پھر میں نے دو بریڈ کو جیم لگایا انجیر کا یہ جیم ہے بڑی مشکل سے کھولا جی جوڑا ہوا تھا زیاری بات ہے میٹھے کے ساتھ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر میں نے جیم لگا کے دو بریڈ لی ہے اور ناشتہ میرا ہو گیا ہے تو قریبا میں کرتی ہوں چائے کا اپنے گار دوائیاں لے لیتے ہیں اچھا تو یہاں پہ جو راست ہیں یہ پتہ نہیں کس بیکری سے یہ کہیں کام کے لیے گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے میں تو اس راست میں یہ دکھانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں جو چیزیں جو ہے نا سنت کے مطابق ہوتی ہوں وہ ان کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے مطلب جیسے میں شروع سے یہ آئے ہوں تو یہاں پینا خجور کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے پھر ان لوگوں نے تیل لگایا چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر ان کے چیزوں پر ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہیں نا راست اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ وہ لگے ہوئے تھے کلونجی کے دانے بیکری کی بہت ساری آئیٹمز ایسی ہیں جن کے اوپر ایسے یہ لوگ تھا کلونجی کے دانے تیل لگے بہت زیادہ یوز کرتے تو جی کل پرسوں کے کپڑے دھلے ہوئے تھے جو ہم نے میں نے سمیٹے نہیں تھے ایسے ہی پڑے ہوئے تھے تو ابھی اس کی تیل لگائیں گے ان کو سمیٹیں گے آج کچھ طبیعت بخار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب بہتر ہے پہلے سے تو کمی میں نے دوائی کھا کے اپنا چیک کیا تھا کہ مجھے محسوس تو نہیں ہو رہا تھا بخار تو پھر بھی یہ چیک کیا تھا حتیاتر لیکن چیک بخار نہیں تھا چائے میں اندر لے آئی ہوں میں کا اندر بیٹھ کے جو ہے نا چائے پیتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے چائے پیئے ہیں اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا اپنا زہر کی نماز پڑنی تھی وہ نہیں پڑی تھی ایک بج گیا ایک سے بھی زیادہ اوپر ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے کہا وہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو پھر جو ہے یہاں بچہ کہنے لگ گیا جی پہلے مجھے ناشتہ دے دیں پھر آپ نماز پڑھیں تو میں نے اندر میٹھ اور چینی مکس کی ہے کیا رہا میٹھے توس دے دیں میں نے پھر میٹھے توس بنا دی اس کو میٹھے تو دو بنا کے دیئے اور اس کو چاہے تو میں نے پہلے ہی بنا کے کور کر دی تھی جیسے ہی میٹھے توس بن گئے تو پھر میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا میں نماز پڑھ لوگی کہ کافی دیر ہو جانی ہے پھر دو بچنے والے ہو گئے اب جو ہے نا باہر میں اپنی ونڈو کھول کے آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں کہ دیکھئے گا باہر بہت زیادہ دھوبر بہت اچھا بھی لگ رہا یہاں ونڈو سے دیکھنا تو مجھ میں نے ایسی اچانک کھولی بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کلپ بنا لیا یہ ہر کمرے یہ ہے ویسے یہ کہ گھر بند ہوتے ہیں لیکن وینٹی لیشن بہت زیادہ رکھی جاتی ہے تقریبا ہر کمرے میں انہوں نے ونڈو بڑی کھولی کھولی چیزیں ہیں گھر بڑے کھولے ہیں یہ ہے پرانا ہی لیکن بڑا اور کھلا گھر ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی ہمارا ویزا ہے اس کے بعد پھر عمرہ کرنے جائیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم پاکستان چلے جائیں گے نای بات وہاں رہتے ہیں پہلے یہاں میں رہتی تھی سعودیہ میں لیکن اب میں وہاں رہتی ہو جو جی بیٹے کا قرآن پاک سننا تھا تو اس کے بعد پھر میں وہ نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گئی اس سے تو ایک روبہ اس نے آخری امہ پارے کا سنایا تو اسی میں نے ایک سرکوڑنگ کی بات مشہور بارا میں نے رہن کیا بس طرف انہو كان توابا اسم اللہ الرحمن الرحیم بات يداء به لہب عموة ب ما اگنعا انہو مالو وما کسب سیسلا نارا زا تلهب وامرأته عمالة العتب في جیدها حبل من مسد قلو اللہ احد اللہ السمت لم يلت ولم يولد ولم يکو اللہ کفوا احد قلو اللہ نلام بریقہ ولم يکو له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفرق من شر ما عقلك ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاتات في الاكد ومن شر هاسق اذا ساك بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوس واسق الناس اللہ الرحیم وصفی صدور الناس مر جنت وزناس اچھا جی ایک ووتر نا دو دن پہلے ہمارے گھر میں آگی رہا تو میں کپڑے بچھانے کے لئے باہر جا رہی تھی جو میں نے کپڑے دھوئے تھے تو وہ میں بچھانے کے لئے جا درہیں وغیرہ باہر سٹینڈ پہ بچھانے کے لئے جا رہی تو مجھے نظر آئے میں نے بیٹے کو بتایا تو کہنے لگا ممج کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہر اس نے اس کو پانی وغیرہ دیا پانی پلایا اور پھر ایک سائیڈ پہ اس کو رکھ دیا تھوڑا بہت کھانا مانا دیا تو رات اس کے ساتھ لگا لگا رہا صبح میں جب یہ اٹھے ہیں دیکھا ہے تو وہ جو ہے نہ نہیں ٹھیک تھی اس کی طبیعت اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ بہت زیادہ بچے کو بھی اداسی ہوئی رویا بھی بہت زیادہ تو اس کو رات اس کی خدمت خدمت کرتا رہا اس کو کھلاتا پلاتا رہا تھوڑا سا پانی وغیرہ دیا لیکن پھر جو ہے بعد میں نہیں ٹھیک ہوا بہت افسوس ہوئے اس چیز پر بس اللہ کا حکم الحمدللہ تو جی آج کا ولوگ یہاں تک ہی تھا امید کرتی ہوں کو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے دیکھتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر پاتے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ